اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ تعالی یغار اللہ سبحانہ وتعالی has protective jealousy وغیرت اللہ ان یأتی المرأة ما حرما علیہ اللہ تعالی کی جو غیرت ہے نا اللہ تعالی بڑے خیور ذات ہے اللہ کی جو protective jealousy ہے نا وہ پتے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جس چیز کی طرف انسان کو سروکا ہے جانے کیلئے یعنی زنا ہے یا گالی گلوچ ہے یا فری مکسنگ ہے یا بس میں ہائے فائبز کرنا ہے ان حدود کی نافرمانی کی جو اللہ تعالی کو بہت غیرت آتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں جو نہیں اللہ بڑا غفور ورحیم ہے اس معاملے پر نہیں اللہ یاد رکھیں اللہ غفور ورحیم بھی ہے اللہ خیرت مند بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی شادید العقاب بھی ہے پکڑنے والا بھی ہے جو لوگ اپنی شادیوں پر کام کر رہے ہیں ہم can we expect کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے حرقت ہوگی اللہ کی طرف سے اس میں مبدد اور رحمت ہوگی اللہ کی طرف سے جو شروع دن سے مایوں ہو جائیں یا ڈھولکی ہو جائیں یا جاگے ہو جائیں یا انسائی رسموں سے لے کے اللہ کی حدود کی درجہ وڑا اشارہ ہیں دانس پیکٹسز سے اللہ کی حدود کو تار تار کیا جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اوہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت تو کہا تھا there is no one who has greater productive jealousy than اللہ امیجن اللہ کی نبیوں کتنا غصہ آئے گا کہ وہ ہمارے شادیوں پہ آ جائیں اس سے زیادہ غصہ اللہ رب العالمین کو ہوتا ہے جب یہ حالات ہو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خیرت آتی ہے کہ جب اس کا مل عبد اور فی مل عبد وہ زنا کرتے ہیں جب کسی قسم کے زنا ہو آنکھوں کا ہو یا زبان کا ہو یا کانوں کا ہو اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لازحقت قلیلا اللہ علیہ وسلم کی طریقہ اگر تم وہ جان لوں جو میں جانتا ہوں تم بہت کم حسو اور بہت کم رو یہ تو ہماری ہاتھ یہ تو خیر بہت ہی میں کہہ رہو ہمارے شادیوں کے حالات کیا ہیں بے حیائی اور بے غیرتی اور دیو سیت باپ کی غیرت اور بھائی کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے جب وہ اپنی بہنوں کو تیار کر کے گھر سے فل آف پرفیوم اللہ کی امی نے کہا کہ ایک نون مہرم یعنی خاتون جب پرفیوم بھیر کرتی ہے اور اس کی خوشبو کوئی نون مہرم مرد سونگ لیتا ہے کہ اتنے اتنا پرفیوم لگائے ہوا تھا سی ہز کمیٹڈ ایڈلٹری زنا کی ہے اس نے اور کچھ علمات میں سے کمیٹری میں رکھتے ہیں کہ اس کو جا کے غسل کرنا ہوگا غسل جنابت کرنا ہوگا گھر جا کے کیونکہ اس سے زنا کمیٹ ہوا ہے میرے بھائیوں یاد رکھیں اللہ سبحانت اللہ اور مردوں سے نفرت کرتے ہیں جن میں کوئی غیرت نہیں ہوتی آپ کیوں اپنے آپ کو دیوزی کیڈگری میں ڈال رہے ہیں تین طرح کے لوگ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے ایک دیوز اور ایک وہ خاتون جو اپنا اٹائر مسکرین کر لیتی ہے مرد بنی ڈام بوائی بنی ہوتی ہے اور ایک الکوہولک صحابہیں کہیں صورت دیوز کون ہے آپ نے کہا کہ یہ وہی اسی پرسن وہ دسن کیر اپاوٹ وہ اس پرائیویٹ ایکسس تو اس وومن فولک یعنی ایسے شخص جس کو اپنی خواتین کے بارے میں غیرت محسوس نہیں ہوتی وہ دیوز ہے کہ کون دیکھ رہے ہیں کون ان کے ساتھ تعلیم آرہ رہے ہیں کون گپ شپ مارہ رہے ہیں کون ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور ما باب وہ کیا ایکسسیوز دیتے ہیں آج کل کہ دیکھیں اولاد ایک ہی تو موقع خوشی کا انہوں خوشی منانے دیں اللہ علیہ اللہ نے ایک ہی موقع پر آزمانہ تھا اس میں فیل ہو گئے اللہ نے ایک ہی پیپر دیا تھا کوئی لائف میں اسی میں ناکام ہو گئے اللہ نے اپنی محبت اشکرنے کا آپ کا کپ اپیجنیٹی دی کہ میرا بندہ محبت کرتے ہیں میری بندی تحجد گزار رہے ہیں کہ حجد پڑھنے والی خواتین فجر پڑھنے والے مرد حلال کمانے والے مرد ان کے گھروں میں یہ شادی میں اس سے کچھ ہو رہا ہے مطلعہ آزمانہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میں سے کتنے لائل ہیں لیکن یہ اولاد بات نہیں مانتی ہماری نکال دیں پھر ایسی اولاد اپنے گھر سے ایسی اولاد کا گھر میں کوئی رائٹ نہیں ہے اگر یہ اولاد آپ کی نافرمانی کریں اور بتنمیزی کریں ایسی اولاد بات نہیں مانتی ہماری کیا فائدہ ایسی اولاد کا نکال دیں ایسی ایسی گھر سے یاد رکھیں تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں تمہارے لئے دشمن بھی ہیں جو تمہیں اللہ کی نافرمانی پہ ابھار کے تمہیں جہرم تک پہنچا سکتے ہیں بچنا ایسے لوگوں سے جو تمہیں گناہوں کی طرف وہ بھارتے ہیں نہیں تمہارے مالوں میں تمہارے لئے فتن ہے ٹیسٹ ہے کہ ان کو تم اللہ کی نافرمانی میں بھیکن دیتے ہو یا ان کو کنٹرول کرتے ہو They are your responsibility یا ایوہ لذین آمنو قو انفزکم و اہلیکم نارا و قودو انناس والحجارہ اے لوگوں جو ایمان لئے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور صرف اپنے آپ کو نہیں اپنی فیاملیز کو بھی جہنم سے جس کا این دن آگ اور جس کا این دن پتھر اور انسان ہوں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے سنسٹیو ہوتے ہیں اپنی رسپیٹ کے معاملے میں ہم لوگ بڑے سنسٹیو ہوتے ہیں کہ مان اللہ ضائع کرو یا ماں سے کیسے بات کر لی لیکن جب اللہ کے دین کا معاملہ آتا ہے وہی very انسنسٹیو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے نہیں یہ خوشی کا موقع کرنے دیں اور لوگ پھر کیا کہیں گے یعنی ساروں کو خوش کر رہے ہو اللہ کو انراز کر کے